خوش آمدید تو جی ہاں ناظرین آج کا ہمارا ٹوپک ہے اس جگوار کے بارے میں اس کی اصل اور نقل دیکھتے ہیں اصلی اور نقلی کے پہچان کرتے ہیں تو ناظرین جی ہاں آج آپ کو بتائیں گے آپ کو بتایا جائے گا کہ اصلی چارجر کون سا ہے اور نقلی کون سا ہے یہ جو تار ہے اس کو جس کو کیبل بھی بولتے ہیں لیڈ بھی بولتے ہیں چارجر تار بھی بولتے ہیں مختلف ناموں سے پہچانا جاتا ہے تو اس کو یہ جو تار ہے ہمارے پاس جو ہے بہت سے ظاہری باتیں میرے جیسے آپ نے بھی بہت سے مشکلات سامنا کیا ہوگا اور آپ نے بھی اس طرح کی بہت سے چارجر رکھے ہوں گے اپنے پاس بہت سے یہ والے لیڈ اپنے پاس رکھے ہوں گے گھر میں آپ کا بھی بیک برا ہوگا جیسے میرا جی ہاں ہے تو اور بھی لیکن یہ کچھ دکھانے کے لئے لائے آپ کو بتانے کے لئے کہ اس میں کون سے ایک طریقے ہوتے ہیں کون سے ایک پہچان ہوگے کہ ہم دیکھ لے اور دوبارہ کے لئے ہمیں یہ مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور خود بخود ہمیں جو ہے وہ ازیلے مل جائے خوبصورت یہی جو ہم اپنے مرضی سے لے لیں جی ہاں تو کیونکہ ظاہری بات سب سے پہلے ہمارے معنی میں یہی آتا ہے کہ جو سب سے لمبی تار والا ہو وہ اوریجنل ہوگا یا تو اگر ہم دکاندار سے پوچھتے ہیں کہ جی ہاں اوریجنل چارجر آپ کے پاس ہے وہ آپ کو جو سب سے مہنگا ہوگا وہ ہی اوریجنل ہوگا یا تو جس سے سب سے موٹی تار ہو ہم کہتے ہیں کہ یار یہی اوریجنل چارجر ہے اس سے سب سے بیسٹ لیڈ جو ہے وہ ہو بھی نہیں سکتا ہے ظاہر یہ بات ہے اس پہ دکاندار جتنا مرضی قیمت ہمارے لے رکھ دے وہ قیمت کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہو گیا تو یہی بات ہے تو آج اس موضوع سے بتائیں گے آپ کو کہ یار کیا آخر طریقہ کار کیسے ہوگا ہم چیک کس طرح کریں گے کہ کیا جس کے سب سے لمبی تار ہو وہ والا چارجر جو وہ لیڈ جو ہے وہ بیسٹ ہے نہیں اس کا جواب ہے نہیں تو کیا جواب ہوگا کہ جو سب سے چوٹے تار ہو جس کا وہ جواب بھی نہیں سب سے چوٹے تار والا بھی اس میں کوئی بات آج شامل نہیں ہے یہ بات تو کلیر ہو گئی اس کے بعد ایک اور بات آتی ہے کہ یار جو سب سے مہنگی تار ہو جو سب سے مہنگی کیبل ہم نے لینی ہو کیا وہ اوریجنل اور سب سے بیسٹ ہمارے لے ثابت ہوگا نہیں وہ بھی آپ کے لئے بیسٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا یہاں تک تو آپ کو سمجھ جائے ہوگا تو کیا ہم کسی جیسے ہواوی نوکیا کوئی بھی کمپنی کا ہو کیا ہم وہ لے لے بیسٹ رہے گا ہمارے موبائل کے لئے یا کس نام سے پہچانا جائے گی وہ ہمارے لے بیسٹ ہوگا بلکل نہیں ان سوالات کے جوابات تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا یہاں تک تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ہمارے جو ذہن میں آتے ہو کون سے کون سے سوالات ہیں کیا ان کی وجہ سے تو نہیں تھا نہیں ہاں بلکل یہ تو بلکل ہے نہیں نہیں ان میں سے ان سوالات کی کوئی جگہ بنتی ہے ٹھیک ہو گیا تو کیا ہوگا کیا یہ جگہ جو سب سے موٹی ہو یا یہ جو ہے یہ سب سے لمبہ ہو اس کا پین یا چوٹا ہو یا موٹا ہو نہیں یہ بھی اس میں شامل نہیں ہے یہاں تک تو آپ کے سوالات کی جوابات مل گئے تو جی ہاں ہم آپ کو بتائیں گے فرق اصلی اور نقل کے پہچان تین ٹپس اور ٹرکس کے ذریعے جس میں تین چیزیں شامل ہو تو وہ اوریجنل ہے جس میں تین چیزیں شامل نہ ہو تو وہ اوریجنل نہیں ہے تو اگر اس سے پہلے اگر آپ ہماری ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اگر فیس بک پیج پہ دیکھ رہے تو ہمارے چینل کو ضرور فالو کرے ہمارے فیس بک پیج کو جو فالو کرے اور مزید لوگوں کو سا شیئر کرے اس طرح کی ویڈیوز تو جی ہاں بتاتے ہیں آپ کو اس کا فرق بتاتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کی فرق کیا ہے اس کی پہچانت کیا ہے کہ اتنی سوالوں کے جوابات نا 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 آخر ہاں کیا ہوگا اور کون سب بیسٹ ہوگا سب سے پہلے ہمارے لے تو جی ہاں ناظرین جیسے آپ کسی دیکھواندار کے پاس جاؤ گے آپ نے نون سے یہ کہنا ہے کہ ہمیں مہنگا چارجر دے وہ نہیں یہ کہنا ہے کہ ہمیں اوریجنل چارجر دے ہو میرے پاس بھی یہی ہوتے رہے میں یہ بل کہتا رہا کہ آپ مجھے اوریجنل چارجر دے 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 لیکن یہ کہ اچھا والا دے دے ہو وہ مہنگا دے دیتے تھے لیکن مجھے اوریجنل کوئی بھی نہیں ملتا تھا تو آج آپ کو ریوینیو کراتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جی ہاں میں نے آج لیا ہے اس میں سے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ مادلے اچھا ثابت ہوگا بھرات ثابت ہوگا آپ کے سامنے دیکھتے ہیں لیکن جو میں چارج کرتا ہوں جن بنا پر میں نے اس کو لیا ہے وہ تو اچھا بھی ثابت ہوا اور اس کا قیمت بھی بہت کم مجھے دینی پڑی تو سب سے پہلے جیسے ہی آپ جاؤ گے دکاندار کے پاس آپ کو یہ چارجر دیکھا ہو یا آپ ادھر خود دیکھ لے کو کون سے آپ کو اچھا لگا آپ وہی چارجر اٹھاؤ گے جیسے کہ میں مثال کے پر یہ والا اٹھاؤں گا یہ چارجر مجھے لگا اب سب سے پہلے میں یہ کروں گا اس کو اس طرح کروں گا فولڈ کروں گا اس طرح رول کروں گا ٹھیک ہو گیا یہ ہم اس حال میں کریں گے اس ٹائم میں کریں گے جیسے ہمارے جیب میں موبائل نہ ہو یا موبائل چارج بھی لگایا ہو تو سب سے پہلے یہ بیس طریقہ ہوتا ہے آپ کو دیکھنے کے لئے سب سے پہلے اس کو رول کر دو ٹھیک ہو گیا یہ تو جلدی کل گیا یہ جلدی کل گیا اب دیکھاتے ہیں اگلے کو یہ دیکھیں دوستو یہ اڑا نا درمیان میں پس گیا نا اس کو بھی اسی جیسے کر دیں فرق سمجھ آئی نا تو جی ہاں جو آپ جیسے ہی فولڈ کرو گے اس کو رول کرو گے اگر جلدی کل گیا تو سمجھو اس طرح سب سے بیسٹ کیبل ہے اور اچھا وی آئی پی کیبل ہے اگر اس کو رول کر کے چھوڑ دو گے جلدی کل گیا تو وہ وی آئی پی اور اریجنل کیبل ہے آپ کے لئے دوسری بات جو ہم نے چیک کرنی ہوتی ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کے جو یہ والا پن ہے اب پہلے تو آپ کہتے ہوں گے کہ آپ نے بتایا کہ یہ پن اگر لمبا ہو پھر بھی نہیں ہوگا چھوٹا ہو پھر بھی نہیں ہوگا لمبا ہو چھوٹے کی نہیں بات ہے بلکہ بات یہ ہے کہ اس میں دیکھایا جائے گا جو اریجنل کیبل ہوتا ہے جہاں اچھا پرانا ہی کیوں نہ ہو وہ جیسے ہی موبائل میں آپ لگاؤ گے وہ وہاں پہ لگ جائے گا اور ہلے گا نہیں اریجنل چارجر کی انشانی ہوتی وہ ہلتا نہیں ہے اس طریقے سے اس طریقے سے وہ ہلے گا نہیں بلکہ چک جائے گا اس طرح ایسے ایسے نہیں ہوگا یہ کوئی کہیں نہیں سکتا ہے میرے پاس اریجنل چارجر ہے نیا چارجر نہیں میں ابھی بتا رہا ہوں اریجنل چارجر ہے موبائل جلدی چارج کرتا ہے لیکن لگتا نہیں یا تو پھر موبائل کا مسئلہ ہے ورنہ چارجر صحیح ہے بلکل صحیح ہے اس کا صحیح ہے کہ اریجنل چارجر جوتا ہے اس کا یہ جگہ صحیح ہوتا ہے لگ جاتا ہے ٹپ جاتا ہے اور ہلتا ہلتا نہیں ہے اب یہاں تک تو میں نے آپ کو دو طریقے بتا دی ایک جو سب سے پہلے اس کو فرڈ کرنا ہے کہ جلدی کل گیا وہ اچھا ہے دوسرا ہے جو موبائل میں اس کا پینٹ جلدی لگتا ہے اور چپک جاتا ہے وہ بھی اریجنل ہے اب ابھی تک تو ہمیں ظاہری بات اس میں سے کسی کے بھی پہچاند صحیح نہیں ہے اب تیسری پہچاند کرتے جو ہمیں آج ملا ہے اچھا چارجر بھی ملا ہے جس کی بنا پر میں نے لیا ہوا ہے کیا ہے اور کس طریقے سے تو جی ہے دیکھئے دوستو ان میں سے یہاں پہ ٹھیک ہو تیسرا سب سے پہلے فرڈ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے نیچے والا پینٹ دیکھنی ہے تیسری بات جو ہے اس پینٹ کو دیکھنا ہے لیکن پینٹ کو کیا دیکھنا ہے لمبا موٹھا نہیں کمپنی کا نام نہیں اس میں سے جو اس طرح کی جسے اس میں کوئی رنگ ہے نیلا پیلا لال کوئی رنگ ہو تو وہ آپ کے لئے اوریجنل اور اچھا ثابت ہوگا دیکھئے اس میں بھی رنگ ہے تو ظاہری بات تو یہ سب میں نے یوز کی ہوئے یہ سب میں نے یوز کی استعمال کی لیکن مجھے اچھا کوئی بھی ثابت نہیں ہوا لیکن کیا ہو جو میں آج یہ والا لیا جس میں یہ رنگ بھی ہے اور یہ دیکھئے دوستو سب سے پہلے کل بھی جاتا ہے اس کے بعد جو پین ہے وہ جلدی لگ جاتا ہے اور کلتا ملتا نہیں اور ہلتا نہیں ہے تو مجھے تو بہت اچھا بیس ثابت ہو گیا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بھی پسند آئے ہوگے اور آپ کو جو سوالات ان کی جوابات بھی مل گئے ہوں گے اس کے بعد خیال کرنا ان تیزوں کی ان تین چیزوں کی بنیاد پر آپ نے چارجر لینا ہے سب سے پہلے اس کو فول کرنا ہے کول دینا ہے نیچے والا پین اور اوپر والا پین میں کوئی رنگ دیکھنا ہے تو یہاں تک ہی ہم کمنٹ کا اظہار ضرور کریں کمنٹ میں بتائیں کہ کیا اس کے فرق آپ کو محسوس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ